فروخ آباد نے پرچائے چناف کو لے کر وکاس خندوں میں نو ڈیوز اور پرچہ بکری کا کارے چل رہا ہے جس میں قائم گنج خند وکاس کاریالے پریسر میں بنے کاؤنٹر پر آئے ہوئے پرتیاشی پت کے دعویدار نو ڈیوز تھتہ انے کارے کروانے میں لگے ہوئے ہیں ہی کاؤنٹر پر بیٹھا ایک کرمچاری نو ڈیوز کے نام پر پانسو پانسو روپے کی عوید وصولی کرتے ہوئے کیمرے میں قید ہو گیا وہاں آئے ہوئے پردھان پدو انیہ دعویداروں نے بتایا کہ یہاں بینا پیسہ دیئے ہوئے کوئی کارے نہیں ہوتا جس کو لے کر خند وکاس صدیقاری ماملے کی جانچ کرنے میں جھٹ گئے کہاں رہتے ہو چوکھڑی آسین اچھا بلاک کائی کے لیے آئے تھے تو ہم آئے تھے پردھانی کا پرچہ اور نو ڈیوز اچھا تو کیا پرچہ کتے پیسے لیے گئے پرچہ کے تو تین سو روپے لیے گئے دو پرچے خریدے چھے سو دیئے اور دو نو ڈیوز کے ہم سے ایک ہیار روپے لیے اچھا نو ڈیوز بنوائی دو ایک ہیار روپے لیے گئے دو ہے نا ایک پانسو کا دیتہ پانسو روپے ایک نو ڈیوز پہ ہیں دو بنوائے تھے تو یہاں سب سے لیے جا رہے ہیں یا تمہیں سے لیے گئے سب سے لیے جا رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ آپ نے کس چیز کا پرچہ مطلب خریدہ تھا بی ٹی سی کا تو پانسو روپے کتنے پیسے لیے آپ تین سو روپے تو وہاں سے وہ تو جمع ہوتے ہیں تین سو روپے وہ لے لیے اس کے بعد کتنے پیسے لیے یہاں نو ڈیوز کی پانسو روپے مانگے ہیں ہماری پاس پانسو روپے تھے نہیں پانسو نہیں تھے آپ کے پاس تو انہوں نے جا کہا جب پانسو روپے لیا لیا ہو تب نو ڈیوز اچھا ان کا نام جانتے ہیں آپ نہیں کس پت پہ ہیں بلاگ میں وہ اب اس کی تجانکاری ہے میں نے اچھا اچھا تو آپ ملک جانتے نہیں ہوں آپ ان کو اللہ